جب وہاں پر کالبان نے ایک اسلامی کم سے کم اسلام کا قانونی نظام عدالتی نظام یہ قائم کر لیا اور دردہ حصد علاقے میں عمل قائم ہو گیا اور ملہ عمر کے ایک حکم سے افیم کی کارس ہی رو ہوئے آنکھیں کھل گئی کہ یہ اگر اسلام کا نقشہ اور آنگے احمد کو بھرے دیا اس کو تو نبتی ایون ہندی پر ختم نہیں ہو اور جس طرح ختم کیا گیا وہ آپ کو یاد نہ ہو گا دیزی کٹس ایسے ایسے وہاں پر جو ہے بم آئے ہیں ایسا بم کے جانب دلے گا اس کے کئی میل کے اندر کی آف سیڈنز دیکھ لیے گا اس کے بعد کوئی دی نہیں سکتا کوئی حیوان کوئی انسان کوئی جانور کوئی پہلیزہ آپ سے شہرے نہیں سکتا آف سیڈنز نہیں رہے گی تو کہاں ہوتے لی ہوگی وہ دیزی کٹس نہیں ہوگی بارال صورت یہاں یہ ہے اب میں بتا رہا ہوں آپ کو امریکہ کا اپنی سادہ ہے یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں امریکہ کے وائٹ اینڈو سیکسل پروٹیسٹنٹ یہ ان کا سب سے بڑا نسانہ ملینز کی تعداد جو چھتا ہے یہ اور ان کے جو ہے ان کے ادارے کے سیکھ اور ہیں ٹیوی سٹیکشن کے جو چوبیس دھنٹے عیسائیت کی تملی کر رہا ہے اس کا ایک اشارہ مجھے حیران ہوا پہلے مجھے توجہ دی ہوئی تلس کا شمارہ میرے پاس اکتا میں نے اب جو دیکھا وہ اگرس دوہزار ایس کا ہے ستمبر دوہزار ایس میں تیر سمنٹاول ستم ہوئے گرائے گئے اور ان کو بھائیہ بنا کر افغانی ساتھ پر حبلہ کیا گیا حالانکہ یہ خود انہوں گرائے اب آپ دیکھئے کہ اگرس ایک مہینے پارے گا لکھا 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 ہے that crusades are the matter of past gone forever but they are wrong preparations are underway for the final crusade which will be the most baddest یہ انگریز کی آنٹ وہاں چھپنے والا رسالہ پھر وہ بچا رہا ہوں آپ کو وہ جو کبھی اعتبر اللہ بادی نے کہا تھا چیز وہ بنے جو یورپ میں اور بات وہ جو پانیر میں چھپے جائر باتیں ہمارے تجہریت ہی ہوئے اب ان کی بات پر تو کوئی مانگے گا لکھا لکھا لکھے اور یہ جو برش کی زبان سے پرشیر کا نقضی کر لیا تھا بات میں پسکایا ہو وہ جو کہا تھا پرشیر اور یہ پرشیر نے پہلی کوئی سیر دوست ورست کری تھی یہ کوئی چل بات کی بات اب یہ جبرک سے انویجن آف افغانستان سے سنگھ ہو چکی اچھا اب کس میں سورت جہاد اب میں آ رہا ہوں ہمارے ملک میں اس افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کا سکر اوور ہوا ایک تو جو طالبان آئے تھے پوری دنیا سے جہاد کے لیے وہ جو وہاں کے مقامی طالبان تھے افغانستان کے انہوں نے اپنے حکومت بطم کی وہ اپنے قبیلوں میں جا کر چکا ہے یہ باہر سے آنے والے کہاں جاتے ہیں یہ لیویہ کے لوگ آگئے چسریہ کے لوگ آگئے عضبتستان کے آگئے یہ بیسل پہ آگئے سعودی آگئے یہ کیا کہاں جائے ہیں انہوں نے آ کر پاکستان کے قبائلی لاکھوں میں پناہ لے لی اور ظاہر بات ہے ہمارا پتھان جو ہے وہ میمان نواز پتھان ہے میمان کی عزت میں جانب مال کی آبرو وہ اپنی عزت اور جانب مال کی آبرو بھی طرح کی حاضر کرتا ہے وہ آباد ہوگے وہاں شادیاں ہوگے اب وہ آباد سکر لیو امریکہ نے سارا دباؤ پانکار پر یہ تھا کہ ان کو ختم کرو ان کو حملہ کرو ان کو تباہ کر دو ان کو برباد کر دو یہ ہے وہ مسئلہ جو ابھی آدھا پورا ہوا ہے آدھا بات نہیں جو آدھا پورا ہوا وہ کیا ہے مبالکنڈ کا ہے سواد دیر دنیر لیکن وہ فنومنل درہ محتلی تھا وہاں پر تہلیق انہیں شروع ہوئی تھی اور وہ پور عمل تہلیق تھی دس برس تک پور عمل تہلیق مللہ سبی محمد ان کا نام آتے سنا ہے ان کی قیادت میں ان کا مطالبہ یہ کہا ہے یہ ہمارا پورانا جو عدال کی نظام تھا جب یہ ریاست تھی سواد اور دیر اور بنیر یہ ریاست تھی وہ نظام ہمیں واپس کر دو شریعت کے مطابق فیصلی ہوتے تھے تازی ہیں مفتی ہیں گواہی ہوئی فیصلہ ہوا کنگلوں میں فیصلہ ہو گیا یہ تو سببارے ہاں مقلبات تہی کئی سوائی چلتے ہیں ہمارا تو سٹیوبر نکل جاتا ہے تاریخ پر تاریخ پر رہی ہے تاریخ پر تاریخ پر رہی ہے ہر برطبہ جو ہے آپ کو کچھ لوگی تیسہ دے کر جہر اعلی تاریخ دیدی پڑتی ہے تنگ آگے تنگ آگے بجین گامت تو ہمیں واپس کرو گئے دو مرتبہ وعدہ کیا ہوں سے اور وعدہ کر کے پھر گئے تیسری مرتبہ کیا ہوا مدقسمت ہی ملہ صوفی محمد صاحب کو زیفتار کرنی آگے آٹھ سال تک مشرف رزعہ رکھا ہوں اب زیادہ باتے سے بیدر ہٹ جائے اب پیسے جو قیادت آئی ملہ صوفی محمد کا دامات محمد فضل اللہ وہ جوان تھا وہ بلٹنٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے سیدھی اگلی اور بھیلی نکل گا تو چیدھی اگلی وہاں سے یہ بلٹنٹسی شروع ہوئی اس میں کچھ تالیبان بھی پہنچ گئے اسلام کا کام ہو رہا ہے ہم اسی کے لئے تو آئے تھے افغارستان میں اب یہاں ہو رہا تو ٹھیک ہے یہ مینی افغارستان ہی ہے چھوٹا افغارستان ہے اسی جو مالکت ہوئی ہے اور یہ تو اس کے اندر پھر چور اور داکو بھی شامل ہو گئے جنائی پیشہ دونوں کو موقع ہو گیا اروائے برائے تابتاوان کرنے والوں کے کمائی کی جو ہے راستے کھو گئے راہ کے ایجنٹ آگئے خات کے ایجنٹ آگئے موساد کے ایجنٹ آگئے نیٹو کے ایجنٹ آگئے رشتیا کے ایجنٹ آگئے اور سب کے پیشے درد یہ تھا کہ پاکستان دیس سے ملائز ہو جائے اور دیس سے ملائز ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے ہم تابتاوان کے اندر داخل ہو کر اس کے نیوپی اور ویپنز پر تبزر کرنے اور پھر اسے بھارت کے حوالے کرنے جو چاہے وہ کرنے یہ سیناریو تھا اصل میں جس کی وجہ سے یہ جہشن جنگیہ جو رہی تھی جاریے ہیں جی ان کے کھاتے ہیں پھر تالیبان کے کھاتے ہیں یا تحویق شنید نفار شنید محمد کی کھاتے ہیں وہ آگئے تھا وہ نہیں سب رہتی لیکن یہ جو سامل ہو گئے کی رائے آمان یہ بن گئی واقعی تر کہ یہ تو پاکستان کے اپنی جنگ ہیں اس نے امریکہ کی جنگ تو نہیں ہے اب یہاں آمن نہیں ہے یہاں جو خطوی مماریا ہو رہی ہیں یہاں کہاں کہاں حملے ہو رہے ہیں تو اب ان کو تو جو ہے کرسٹ کرنا ہمارا اپنا مقصد نہیں ہے یہ ان کو مقصد آتے نہیں ہو گیا وہ جو آئے تھے جس کے لئے راو کے ایجنٹ جس کے لئے آئے تھے خواد اور موساط کے ایجنٹ جس کے لئے آئے تھے نیٹوں کے ایجنٹ جس کے لئے آئے تھے روز کی خواد مقصد حاصل ہو گیا لیکن آرمی ایکشن کے ضمن میں یہ زیادتی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے اس کو اتھکرہ میں چاہتا ہوں وہاں کو بتا دینا چاہتا ہوں ہوا کیا تھا اس معاملے میں اس سرحد کی حکومت نے معاہدہ کیا شروفی محمد صاحب سے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا مطالبہ مان لیتے ہیں یہاں پہ ہم نظام میں ابھی جو آپ چاہتے ہیں قائم کر دیں تو شروفی محمد صاحب نے اعلان کیا اور عمل قائم ہو گئے یہ سولہ سنوری کی بات ہے دو مہینے تک مکمل عمل رہا مکمل عمل سرحد حکومت نے فیلسل کے اوپر جو ہے دستقب کر دیئے لیکن زرزاری لے کر باٹھا رہا دستقب نہیں کر رہا کس کا اشارہ تھا آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا یہ کہ امریکہ نراض ہوا تھا تم نے کیوں دھراکین سے کیوں ان سے جا جاتی ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو خند کر دیا جائے ان کو زرزار پھر 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 دیا جائے دو مہینے تک زرداری جو اور زرداری سے سردنا کرے وہ قانون نہیں بلتا نتیجہ یہ آیا کہ تنگ آ کر کچھ طالبان جو ہے وہ آگے بڑھے بونیر کے اندر اس پشور بچانی آگے 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 پھر صوفی محمد گیا انہیں واپس کر دیا واپس جاؤ واپس چلے گئے مانا گیا اپنے ہر رہ گیا اپسا چلے گئے اس کے بعد کیا ہوا سرد کی حکومت نے دھمکی دی کہ اگر آپ یہ معاہدہ نہیں مانے گے ہم آپ کے ساتھ اپنا اعلان سمجھ کر دیں میں سارے حقائق بتا رہا ہوا آپ کو یاد کر رہی تعدد کی اور ان کو سمجھ کر لوگوں کے سوچائی ہے جو بھی غرف پہنیا پہلی ہوئے وہ ختم کرتے ہیں وہاں پر یہ کہ جب ان کی دھمکی گئی اب کارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہوا اور انہوں نے فیٹ نہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ معاہدہ ریڈی فائیڈ اب جرداری صاحب کے بھی جس طرح ہو گئے اب لیکن یہاں پر اس حصنا میں دو معاملات میں اختلاف پیدا ہوتے گئے تھا صوفی محمد اور حکومت سرد کے بعد ایک یہ کہ صوفی محمد کے جو لوگ تھے جن کو روکا ہوتا تھا انہوں نے کہا ہم حتیان نہیں دانیں گے جب تک کہ نظام عدل بالفعل قائم نہ ہو جائے اور یہ بات صحیح تھی کہ دو مرتمہ انہوں نے حسیٰ وعدہ کل کے حضرت دوکہ کیا ہے اب تیسری مرتمہ ہم اس دن سے نہیں دسے جائیں حضور نے جو فرمایا دو میں ایک ہی دن سے دو دہرہ نہیں دسا جا سکتا ہم تیسری مرتمہ دسے جانے کو تیار دیں اور دوسرے صوفی محمد کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہماری قورت سرد سریعت بنائیں گے تو ان کے فائیٹوں بھی خلاف عطیب ہی جو ہے وہ بھی علماء سنیں گے یہ آپ کی رائی قورت اور آپ کی سپریم قورت وہ علماء نہیں ہے اس کے لئے آپ کو دار القضاء بھی علماء کا بنانا پڑے گا اور دولوں مطالبہ صحیح الکاش کے ایسا ہوتا کہ یہ مطالبات مان لیے گئے ہوتے عدل قائم ہو جاتا اور صدی اللہ نے ایک بات کہی تین ورڈ کر لیے اگر یہاں وہ نظام عدل شریعت کا قائم ہو جائے تو ہم پھر حکومت پاکستان کے بلا تنخواہ شپائی ہوں گے تو ہم پھر حکومت پاکستان کے بلا تنخواہ شپائی ہوں گے